اسلام علیکم بچو آج چپٹر وقت کی قدر کے بارے میں ہم کچھ پڑھیں گے یہ آپ کی اسلامیت کی کتاب میں یہ چپٹر نیا ہے وقت کی قدر اس کا مقصد وقت کی قدر و قیمت کا احساس پیدا کرنا ہے اس چپٹر کا غاز ایک مشہور واقعے سے کروں گی کہ ایک شخص حارن رشید جو اپنے وقت کے بڑے خلیفہ تھے وہاں پر ان کے دربار میں ایک آدمی کرتب دکھانے کیلئے آئے اس نے فرش پر ایک سوئی کھڑی کر دیا کچھ فاصلے پر کئی سوئیاں ہاتھ میں رہے کر کھڑا ہو گیا اس نے ایک سوئی سے ایک سوئی سے فرش پر کھڑی ہوئی سوئی کا نشانہ لیا پھر اس سوئی کو کھڑی ہوئی سوئی کے ناکے میں سے گزارا ناکہ جو سوئی کے اندر جو سراک ہوتا ہے جس میں سے ہم دھاکہ نکالتے ہیں اس کو سوئی کا ناکہ کہتے ہیں اور یہ اسطحہ گزارا اس نے کہ پہلی سوئی بھی کھڑی رہی اور اسطحہ اس کی دس کی دس سوئیاں اس میں سے گزر گئیں حارن و عشید نے اس کے اس کرتب پر دس اشرفیوں کا انعام دیا اور دس قورے مارنے کا حکم دیا انعام اس کی ذہانت اور پکے نشانے کے لیے دیا گیا قورے مارنے کا حکم اس بات پر دیا گیا کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیاتوں کو اپنی خدادات صلاحیاتوں کو اور اپنے قیمتی وقت کو ایک ایسے کام میں صرف کیا تھا جس کا دین اور دنیا میں کوئی فائدہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث آتی ہے اسلام کے حسن میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان فضول مشاقل ترک کر دے اللہ ماسلوٹی نے ایک حدیث نکل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ آج اگر کوئی بھالائی کر سکتا ہے تو کر لے آج کے بعد میں پھر کبھی واپس نہیں لوٹوں زائے سواتے وقت واپس لوٹ کر نہیں آتا ہم پھر پشتاتے ہیں کہ کاش یہ وقت واپس آجائے ہم اس میں اچھائی کر لیں بھالائی کر لیں ہم نے جو وقت زائے کیا وہ واپس آجائے تو یہ ممکن نہیں ہے حضرت عمر عزیزہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے اے اللہ ہم تس سے ساتھوں کی بہتری اور وقت میں ورکت کا سوال کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسور فرماتے تھے میں اس دن سے زیادہ کسی چیز پر نادیم نہیں ہوتا جو میری عمر سے کم ہو جائے اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو یعنی کہ اگر آپ کی عمر سے ایک دن نکل جاتا ہے روز ایک دن گزرتا ہے ایک دن کم ہو جاتا ہے اور اگر ہم نے اس دن میں اس وقت میں کوئی اچھا عمل نہ کیا ہو تو یہ ندامت والی بات ہے یہ ہم نے وقت اپنا زائے کر دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں یہ اپنے وقت کے بہت بڑے خلیفت ہیں کہ دن رات کی گردش ہماری عمر کو کم کر رہی یعنی کہ دن آتا ہے پھر رات آتی ہے پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے تو یہ جو گردش چل رہی ہے یہ جو سرکل چل رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہماری عمر کم ہو رہی ہے زیادہ آج ہم دس سال کے ہیں پھر بیس سال کے آتے ہیں پھر چالیس سال کے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں دن اور رات کی گردش ہماری عمر کو کم کر رہی ہے پھر ہم عمل میں سست کیوں ہیں جب ہماری عمر کم ہو رہی ہے وقت گزر رہا ہے تو پھر ہم سست عمل میں کیوں ہیں اکثر لوگ وقت کی کمی کا شکوا کرتے ہیں ملتے ہیں کہ اگر ہمیں ایسا لگتا کہ دن ختم ہو جاتا ہے کام نہیں ہو پاتے یہ وقت پورا پورا فائدہ نہیں اٹھا پاتے وقت سے وہ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملا اور کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی تھوڑے سے ہی وقت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور ایسے لوگوں میں بہت بڑے بڑے فلاسفر بنے موجد بنے بزرگان دین اولیہ اکرام بنے بڑے بڑے سائنٹس بنے بڑے بڑے سرچ کرنے والے بنے بڑے بڑے دنیا کے نام ملتے ہیں ہمیں یہ تمام لوگ اپنے وقت سے فائدہ اٹھانے والے تھے اپنے وقت کو استعمال کرنے والے تھے یہ لوگ روتے نہیں تھے کہ ہمیں وقت نہیں ملا انہیں جتنا وقت ملتا وہ ان کاموں میں سرف کرتے نہ کہ سونے میں گزار دینا موبائل پر بیجا وقت نکال دینا چیٹنگ میں یا کوئی اس طرح کا فضول مشاغل افتیار کرنا جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو فضول کاموں سے اگر آپ دو گھنٹے بچا کر ایک آدمی کسی بھی علم کا پوری طرح قابو کر سکتا ہے ہر روز اگر چار گھنٹے خرج کر کے پڑھا جائے یا علم کی طرف متوجہ ہوا جائے تو ایک جاہل سے جاہل انسان بھی دس سال میں ایک باخبر عالم بن سکتا ہے ایک معمولی صلاحیت کا بچہ دو گھنٹے میں کتاب کے اگر بیس صفحے اچھی طرح سمجھ کا پڑھے تو اس طرح وہ سال میں سات ہزار تین سو صفحات پڑھ سکتا ہے غرض یہ کہ روزانہ تھوڑی سی محنہ سے ایک عام آدمی ایک بہت خاص آدمی ہٹھانے کے لیے شیطان کا ایک بہت خطرناک ہتیا ہے یہ ہے کہ میں کل کر لوں گا یہ ایک بہت بڑا دھوکہ فریب ہے کیونکہ کل کبھی بھی نہیں آتا وہ ہمیشہ آج بن جاتا ہے اور لوگ اس واسے پر کبھی اگر نہیں کرتے کل کر لوں گا کل کب کر لیں گے کل تو آتا ہی نہیں یہ زیادہ تل وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو صبح سے شام تک خیالی پلاو پکاتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں کہ کل دراصل ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا پھر اپنے آپ میں اجتے دیتے ہیں کہ ہاں مجھے ٹائم نہیں ملا میں ایسے کر لیتا میں ویسے کر لیتا یہ دراصل نالائک اور قاہل طالبین ہوتے ہیں اور یہ اپنے بچاؤں کی ایک آزی پناہ گا تلاش کرتے ہیں کہ ٹیچر میں کل کر لوں گا ماما کل کر لوں گا آج نہیں ابھی نہیں کل لازمی ہو جائے گا کل کیسے ہو جائے گا درست راستے کا انتخاب کرنے میں بہت زیادہ سستی دکھاتے ہیں اور قاہلی کا مزارع کرتے ہوئے اپنے جسمانی اور روحانی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے جسم کو زنگ لگ جاتا ہے وہ حسد و حیث میں مبتلا ہو جاتے ہیں ظلم کرنے لگتے ہیں ظالم ہو جاتے ہیں چوئی اور نشبازی وغیرہ عموماً وہی لوگ کرتے ہیں جو بیکار وقت گزارتے ہیں سستی اور قاہلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور سستی اور قاہلی رگوں اور پٹھوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح لوہے کو زنگ اگر آپ لوہے کو رکھا رہے دیں اس پر پانی پڑھتا ہے وہ بیکار پڑھا رہے ہیں تو وہ اس طرح بیکار گزار جاتا ہے لگتا ہے اس پر زنگ لگتا ہے وائیستہ اس طرح وہ زنگ لوہے کو ختم کر دیتا ہے زندہ آنی کے لئے بیکار رہینا موت کے برابر ہے دنیا آخرت کی کھیٹی ہے یہ بات کہہ کر اسلام نے ہر شخص کو اس کے عمل کی تاقید کر دی ہے کہ ہم عساب کے دن زیادہ سے زیادہ اچھے عامال کریں قرآن شریف میں سورہ مارش کے آیت نمبر پانچ میں قیامت کے دن کی مقدار پچاس ہزار سال بتائی گئی ہے جبکہ سورہ سجدہ کے آیت میں آیت نمبر پانچ میں اس کی مقدار ایک ہزار سال بتائی گئی ہے مفسرین نے بتایا کہ یہ لوگوں کے مختلف حالات کی وجہ سے ہے پانچ ہزار سال اور ایک ہزار سال جن لوگوں کے گناہ کم ہوں گے ان کا حساب جلد ہوگا تو ایک ہزار سال لگے گا انہیں اس لئے انہیں قیامت کے دن ہلکا اور مختصر معلوم ہوگا اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے ان کا حساب طویل ہوگا انہیں قیامت کے دن بہت طویل معلوم ہوگا یعنی کہ پانچ ہزار سال بھی ہو سکتا ہے وقت کی بات ایسے ہی ہے کہ جیسے برف کی سلی ہو اور اس سے دھوپ میں رکھ دیا جائے اور ہم چاہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں تو اس کے لئے ہمیں جلد از جلد اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا نہ کہ ہم کل کر لوں گا اور بعد میں کر لوں گا اس کا وقت ضائع کریں گے تو یہ وقت پگھل کر برف پانی بند کر بہہ جائے گا اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا اور پھر ہم پشتاوا کرتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا کاش ہم بھی یہ کر لیتے کاش وقت لوٹ کے آ جائے وقت کبھی بھی لوٹ کر نہیں ہوتا ابن جوزی صریف کرنے کے لئے وہ کافی تھا انہوں نے وقت اپنا اتنا استعمال کیا امام محمد رحمت اللہ علیہ کی تعلیف یعنی کہ انہوں نے تصانیف تھی انہوں نے جو کتابیں لکھیں وہ ایک ہزار کے قریب ہیں یہ انہوں نے اپنے وقت کو پورا پورا استعمال کیا فضول مشاغل میں ترک کرنا ہی کیا ابن جریر نے ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے زندگی میں تین لاکھ اٹھاون ہزار اوراک لکھے یہ بہت بڑی اوراک ہیں یہ بہت وقت طلب کام ہیں انہوں نے اپنے وقت کو محفوظ کیا اور بہت مفید کام میں استعمال کیا امام غزالی عحمت اللہ علیہ نے اٹھتر کتابیں لکھی جن میں سے ایک کتاب یاکوت الالتعویل ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ چالیس جلدوں پر مشتمل ہیں اسی طرح مشہور عالم ابن کلیل نے بیس مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی جن میں ایک کتاب کی آٹھ سو جلدیں ہیں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے تو بچوں اس چپٹر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وقت کو بہترین استعمال میں لائیے وعنی یہ ضائع ہو جائے گا اور گزر ہوا وقت لوٹ کر نہیں آتا سوائے پشتابے کے کچھ باقی نہیں رہتا وقت کی قدر کے مختصر سوال جواب اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں پہلا سوال ہے پہلی بار گھری کی ایجاد کس خلیفہ کے دور میں ہوئی جواب پہلی بار گھری کی ایجاد خلیفہ حارون رشید کے دور میں ہوئی سوال قرآن مجید میں سورة الماریج کی آیت نمبر پانچ میں قیامت کے دن کی مقدار کتنے سال بتائی گئی جواب قرآن مجید میں سورة الماریج کے آیت نمبر پانچ میں قیامت کے دن کی مقدار پچاس ہزار سال بتائی گئی ہے سوال زندہ آدمی کے لئے بیکار رہنا کیسا ہے جواب زندہ آدمی کے لئے بیکار رہنا موت کے برابر ہے سوال امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کتنی کتابیں لکھی جواب امام غزالی احمد اللہ علیہ نے مختلف موضوعات پر اٹھتر کتابیں لکھیں یہ سب کوشش آنسر اپنی ایکسرسائز لکھ میں کاپی ڈاؤن کیجئے بچو لونگ کوشش آنسر میں پہلا سوال ہے نبی قیم صاحب آپ کی بک میں پیج نمبر 35, 36 اور 37 پہ ہوگا نبی قیم صاحب اور دیگر صحابہ و بزرگان دین نے قیامت کے باہر میں کیا فرمایا ہے نکات کی صورت میں لکھیں یہ سکرین میں آپ کے سامنے ہے آپ کی بک میں بھی ہے اپنی بک سے بھی دیکھ کر لکھ سکتے ہیں جتنا ہائی لائٹ ہوا ہے نبی قیم صاحب کی ایک مشہور حدیث سے لے کر پھر ہم عمل میں سست کیوں ہیں یہ تمام سواب کوشش آنسر نمبر 1 کا آنسر ہے اپنی ایکسرسائز بک میں کیجئے اسی طرح کوشش آنسر نمبر 2 ہے طالب علماء کے لیے شیطان کا خطرناک ہتیار کونسا ہے یہ اس کا جواب ہے طالب علماء کے لیے ایک بہت بڑا دھوکا یہ کمپلیٹ آپ اپنی ایکسرسائز بک میں دیکھیں آپ کی بک میں موجود ہے دیکھ کے آپ کو اپری ڈاؤن کر سکتے ہیں کوشش نمبر 3 وقت بیکار گزار دینے کا بہت بڑا نقصان کیا ہے یہ کوشش نمبر 3 وقت بیکار گزار دینے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ فائر آتمی کے خیالات ناپاک ہو جاتے ہیں اور وہ خود بھی طرح تھا کہ جسمانی اور رہانی امراض کا شکار ہو جاتا ہے حیث و حسن ظلم چوری نشبازی عمومن وہی لوگ کرتے ہیں جو وقت بیکار گزارتے رہتے ہیں سستیوں کا ہی لیے رگوں اور پٹھوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح لوہے کو زنگ زندہ آدمی کے لیے بیکار رہنا موت کے برابر ہے یہ کوشش نمبر 3 کا آنسر ہے بک میں آپ کے پاس دیویں ہیں تین خالی جگہ ہیں پہلی خالی جگہ میں آئے گا اے اللہ ہم تُس سے ساتھوں کی بہتری اور وقت میں برکت کا سوال کرتے ہیں دوسری میں آئے گا دنیا آخرت کی کھیتی ہے نمبر 3 برف کی مثال تیز دھوپ میں رکھی برف کی سل جیسی ہے تو بچوں یہ کام اپنا ایکسرسائز بک میں کمپلیٹ کیجئے انشاءاللہ نیکس چپٹر ہم اسٹارٹ کریں گے حضرت دعوت علیہ السلام اس کی ویڈیو میں ہم اس کا ایکسرسائز بک اور ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے اللہ حافظ